وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلی نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے اور پچھلی نشست میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ پانچویں چیز جنت کے بارے میں کہ جنت میں دلوں میں بھید بھاؤ نہیں ہوگا ایک دوسرے کے لیے رنجش نہیں ہوگی دنیا میں دھارمک بنیاد پر مذہبی بنیاد پر دلوں میں رنجش ہوتی ہے تعصب ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے مسلکی بنیاد پر بھید بھاؤ اور تعصب ہوتا ہے دل میں ذات برادری کے نام پر تعصب اور بھید بھاؤ ہوتا ہے علاقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ اور تعصب ہوتا ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کر دے گا جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل سے ایسی تمام فطرتوں کو ختم فرما دے گا حتیٰ کہ اگر دنیا میں کسی کے درمیان رنجش ہے بھی لڑائی ہے بھی دنیا میں اگر کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے تعصب ہے اور وہ دونوں اگر جنت میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا فرما دے گا اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا بے شک متقی جنتوں میں داخل ہوں گے جہاں پر چشمیں بہر رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينْ اور ہم ان کے سینوں سے کینا کپٹ حسد بغض ان چیزوں کو کھینچ لیں گے نزعنا کے معنی کیا ہوتے ہیں نزع مانی کھینچ لینا ان چیزوں کو ہم ان کے سینے سے کھینچ لیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ چیزیں ہوں گی بھی تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرما دے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينْ حال یہ ہوگا ان کی الفت و محبت کا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی جیسے بھائیوں کے درمیان الفت و محبت ہوتی ہے جیسے بھائیوں کے درمیان پیار ہوتا ہے اس طریقے سے جنتیوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی ایک دوسرے کے لیے الفت ہوگی متقابلین اور وہ ایک دوسرے کے پاس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے چھٹی صفت جنت کی کہ جنت میں بےہودہ بکواس اور جھوٹ لغویات نہیں ہوں گے ایک تو یہ دنیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں یہ زبان جو اللہ تعالی نے دی ہے تاکہ ہم اس سے اچھی بات بولیں تاکہ ہم اس زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں کلمتن طیبہ پاکیزہ جملے ادا کریں انسان اللہ کی دی ہوئی اس زبان سے بکواس بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے بےہودہ باتیں بھی کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں اس زبان کا استعمال بھی کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے میں اس زبان کا استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس زبان کا استعمال کرتا ہے لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ تمام بکواس یہ تمام بےہودہ باتیں یہ تمام لغویات جو دنیا میں سننے کو ملتی ہیں جنت میں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک متقیوں کے لیے یعنی جنت میں متقیوں کے لیے کامیابی ہے وہاں جنت میں باغات ہیں انگور ہیں اسی طرح اہل جنت کی ہم عمر خواتین ہیں وقع سندحاقہ اور جنت میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے لا يسمعون فیہا لغو ولا کذابا اہل جنت جنت میں نہ تو لغم باتیں سنیں گے نہ بہہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے لا يسمعون فیہا لغو ولا کذابا جزائم من رب کا عطا ان حسابا یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بدلہ ہیں تمہارے نیک آمال کا تمہارے لئے بدلہ ہیں چھے چیزیں ساتویں نعمت جنت میں یا کہہ لیجئے ساتویں صفت جنت میں دیکھئے ہمیں دنیا میں نعمت پا کر کن چیزوں کا خوف ہوتا ہے ایک انسان کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں سکون اور آرائش کے تمام اسباب مہیا ہیں تمام سامان مہیا ہیں تب بھی اس کو چند اندیشے ہوتے ہیں ایک اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں کیونکہ انسان بیماری میں نعمتوں سے کماحقہو فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور کتنے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پاس مال تھا دولت تھی دنیاوی نعمتیں ان کے پاس تھی اور وہ نعمتوں میں مگن تھے وہ مال و دولت میں مگن تھے ہر چیز سے غافل لیکن بیماری نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ بستر پر پڑ گئے ایسے ایسے لوگ جو دنیا کو ہساتے تھے جن کے وجود سے محفلیں جمتی تھیں جو محفلوں کی رونک تھے لیکن بیماری آئی اور وہ بستر پر پڑ گئے اور اپنی آخری سانسوں تک وہ بستر پر پڑے رہے تو ایک خوف جو ہوتا ہے دنیا میں وہ بیماری کا ہوتا ہے کہ اگر بیماری لگ گئی تو یہ نعمتیں مجھ سے گویا کہ چھن جائیں گی کہ اگر بیماری لگ گئی تو ان نعمتوں سے میں فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا ایک خوف یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ بڑھاپا آنا ہے بڑھاپا بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے انسان کے پاس جوانی ہے لیکن یہ جوانی اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی ہے ایک نہ ایک دن اس کی یہ جوانی گھل جائے گی اور بڑھاپا آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان نعمتوں سے اس طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا جس طریقے سے وہ اپنی جوانی میں فائدہ حاصل کر لیتا ہے اسی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری جوانی برقرار رہے ہماری فٹنگ برقرار رہے ہم فٹ رہیں ہم تندوست رہیں ہم سہتیاب رہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ بڑھاپے میں انسان نعمتوں سے کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں کر پاتا یہ اندیشیں ہوئے اگر یہ اندیشیں نہ ہو تو ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نعمتیں میرے پاس سے ختم نہ ہو جائیں حالات کا کیا کہنا آج ہیں یہ نعمتیں کل نہ ہو اور اگر یہ تینوں اندیشیں نہ ہو تو ایک چوتھا اندیشہ ہوتا ہے موت کا کہ چلیے ٹھیک ہے انسان بہت عرصے تک اپنے آپ کو جوان بنائے رکھے سہتیاب بنائے رکھے اور ٹھیک ہے اس کو بیماری بھی نہیں ہوئی اور یہ نعمتیں بھی اس سے نہیں چھنیں لیکن ایک اندیشہ ایسا ہے جو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اور وہ ہے موت موت سے مفر نہیں ہے یعنی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا دنیا جہان کی اسے نعمتیں مل جائیں دنیا جہان کی نعمتیں اسے مل جائیں ہر طرح کی آرائش ہر طرح کے اتمنان اور سکون کے اسباب اس کو مہیا ہو جائیں لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے اور جب مر جائے گا تو پھر اس کا یہ مال و دولت اس کا یہ گھر بار اس کی کمائی ہوئی یہ دولت اس کے بنائے ہوئے یہ بنگلے یہ آلی شان محل یہ تمام کے تمام اس دنیا میں رہ جائیں گے یہ تمام چیزیں چھوٹے جائیں گے تو ایک اندیشہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کا یہ چند اندیشے ہیں جو دنیا میں ایک انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے بہترین سے بہترین اسباب ہوتے ہیں اس کو بھی یہ اندیشے ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا لیکن اللہ اکبر جنت میں یہ اندیشے نہیں ہوں گے ایک جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو اعلان کر کے یہ بتایا جائے گا اس کو اطلاع دی جائے گی کہ یہ یہ اندیشے اب تمہارے لیے نہیں ہیں وہ دنیا میں تھے یہ فکریں یہ اندیشے دنیا میں تھے یہ جنت ہے یہاں کا معاملہ الگ ہے اب جنت میں یہ اندیشے نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک شخص ایک منادی یعنی پکارنے والا کہے گا جنتیوں سے ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا تمہارے لیے اس جنت میں زندگی ہے اب تم زندہ رہو یہاں ہمیشہ ہمیش فلا تموتو ابدا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی موت تو دنیا میں تھی موت کا اصول اور رول جو تھا وہ دنیا میں تھا فلا تموتو ابدا اب تمہیں یہاں جنت میں موت نہیں آئے گی اور یہاں جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو فلا تحرمو ابدا یہاں پر اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور یہاں جنت میں تم ہمیشہ سحتیاب رہو یہاں تمہیں فلا تسقمو ابدا یہاں کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی اور یہاں اب تم جنت میں ہمیشہ نعمتوں میں رہو ان نعمتوں کو تم سے چھینہ نہیں جائے گا سبحان اللہ کس قدر حسین اور کس قدر خوبصورت اور پیاری ہے اللہ کی جنت اور کس قدر عظیم ہیں وہاں کی نعمتیں اور کس قدر عظیم ہیں وہاں کی نعمتیں کہ وہ اندیشیں وہ فکریں جو انسان کو دنیا میں لاحق ہوتی ہیں جنت میں نہیں ہوں گی آٹھویں چیز جنت کی کہ جنت میں تھکان لاحق نہیں ہوگی دنیا میں جو ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے نا سفر کیا اس میں تھکن ہو جاتی ہے کوئی کام کرتے ہیں اس میں تھکن ہو جاتی ہے لیکن جنت میں انسان کو تھکن لاحق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اہل جنت کے تعلق سے لا يمسهم فیہا نصابون لا يمسهم فیہا نصابون وما ہم منہا بمخرجین کہ جنت میں ان کو تھکن نہیں پہنچے گی تھکیں گے نہیں اہل جنت یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یار صبح سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھک گئے یا صبح سے باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے تھک گئے یا جنت کے باغات میں گھوم رہے ہیں اور گھومتے گھومتے تھک گئے نہیں فرمایا جنت میں تھکن نہیں ہوگی لوگوں کو تھکن لاحق نہیں ہوگی یہ خاصہ بھی صرف اور صرف جنت کا ہوگا نبی نعمت جنت کی آئیے وہ کس قدر عظیم نعمت ہوگی کس قدر بڑی نعمت ہوگی اس کو بھی ہم حدیث کی روشنی میں سنیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے یہ سوال کرے گا یہ پوچھے گا کیا تم کوئی چیز ایسی چاہتے ہو کہ جو میں تمہیں اور عطا کروں اللہ اکبر رب اپنے بندے سے پوچھے گا کب جبکہ اس کو وہ جنت عطا کر دے گا ذرا سوچو جنت میں تمام قسم کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہر طریقے سے سجایا ہے آرام اور سکون کا ہر سبب وہاں پر مہیا ہے آرام اور سکون کا ہر وسیلہ وہاں پر موجود ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے بعد جنتیوں سے یہ سوال کرے گا کیا کچھ اور چاہتے ہو تو جنتی یہ کہیں گے کہ اے اللہ اب ہمیں کیا چاہیے اللہ سب کس تو تُو نے ہمیں عطا کر دیا اے اللہ اللہ تُو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّتَ اے اللہ تُو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا تُو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی تُو نے ہمیں ہمارے نامائے اعمال کو وزنی کر دیا اے اللہ تُو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اب ہمیں کیا چاہیے حدیث میں آتا ہے فَيَكْشِفُ الْحِجَابُ تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اللہ اکبر تو نوی نعمت جو جنت میں حاصل ہوگی وہ رب کا دیدار ہے کہ وہ ذات جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو بنا دیکھے جنت میں کل اس کا انشاء اللہ العزیز دیدار ہوگا حدیث میں آتا ہے فَيَكْشِفُ الْحِجَابُ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کروائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی جتنی نعمتیں ان کو دی گئی ہیں ان سب کو پا کر انہیں جتنی خوشی ہوئی ہے ان سب سے زیادہ ان سب سے بڑھ کر خوشی انہیں اللہ کا دیدار حاصل کر کے ہوگی اسی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں آخر میں کہ انہیں جتنی چیزیں عطا کی گئی ہوگی جنت میں ان سب کو مل کر انہیں جو خوشی حاصل ہوئی ان سب سے بڑھ کر خوشی انہیں اپنے رب کا دیدار کر کے حاصل ہوگی اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا ہم جنت میں اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے کیونکہ ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے تھے انہوں نے یہ عرض رکھی تھی یہ تمنا رکھی تھی کہ اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر تم اس کو دیکھنے کی تاب لا سکے تو پھر میرا دیدار کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا ہلکا سا پرتو ڈالا تھا پہاڑ پر ہلکا سا پرتو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلال کی اللہ تعالیٰ کے اس اکس کی اللہ تعالیٰ کے اس پرتو کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو گئے تھے دیدار تو بڑی چیز ہے دیدار بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا دیدار نہیں کروایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پرتو معمولی سا ڈالا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جو پہاڑ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرتو ڈالا تھا وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ سنا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدارِ الٰہی کی تاب نہیں لاسکے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تھے تو جب حضرت موسیٰ پیغمبر اور رسول ہو کر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم کیسے دیکھیں گے سوال بجا ہے معقول ہے اپنی جگہ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدارِ الٰہی کی تاب نہ لاسکے لیکن وہ دنیاوی آنکھیں تھیں اور دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں دنیاوی آنکھوں سے دیدارِ الٰہی ممکن نہیں اور جنت میں اہلِ جنت جو اپنے رب کا دیدار کریں گے وہ جنت والی آنکھیں ہوں گی تو دنیاوی آنکھوں سے رب کا دیدار ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا معراج کی رات بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ کیا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے ایسی بات پوچھ لی کہ جس کی وجہ سے میرا روہ کھڑا ہو گیا یعنی میں کانپ اٹھی ہوں اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تین چیزیں بیان کرتی ہوں جو یہ بیان کرے جان لو وہ جھوٹا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جو یہ بیان کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیابہ جانتے تھے وہ جھوٹا ہے اور جو یہ بیان کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے رب کا دیدار نہیں کیا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا صدر منتحہ کے پاس اور پھر فرمایا جو شخص یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں خیانت کی ہے یعنی کوئی چیز چھپا لی ہے وہ بھی جھوٹا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا میراج کی رات کیوں نہیں دیدار کیا ذرا سوچئے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میراج پر گئے تھے تو اسی دنیاوی جسم سے گئے تھے دنیاوی جسم تھا دنیاوی کان تھے جو دنیاوی آنکھیں تھیں لہٰذا دنیاوی آنکھوں سے جہنم کے بعض مناظر کا تو مشاہدہ کر لیا جنت کے بعض مناظر کا مشاہدہ کر لیا انبیاء سے ملاقاتیں کی سب کچھ ممکن تھا لیکن رب کا دیدار ممکن نہیں تھا اس وجہ سے رب کا دیدار میراج کی رات نہیں ہوا تو دنیاوی آنکھوں سے رب کا دیدار ممکن نہیں ہے لیکن جنت میں جو اہل جنت رب کا دیدار کریں گے وہ جنت کی آنکھوں سے کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت میں ہر چیز کی طاقت و قوت بڑھا دے گا جسم یہی ہوگا اللہ تعالی اس جسم کی طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا ان آنکھوں کی طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ روز محشر کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے لوگ روز محشر کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس قدر بھیڑ ہوتی ہے تو کسی ایک کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں اپنے رب کو ہم کیسے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ چودھویں رات کا چاند چمکتا ہوا تم لوگ اس کا دیدار کرتے ہو اس کو دیکھتے ہو کہا دیکھتے ہیں کوئی دقت پیش آتی ہے کہا کوئی دقت پیش نہیں آتی آرام سے دیکھ لیتے ہیں کہا بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا دیدار کرو گے تو نوی چیز جو ہے نوی نعمت جو ہے وہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہے آئیے ایک اور چیز دیکھیں تو جنت میں نوی چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہوگی ایک بندے کے لیے کہ وہ اس ذات کا دیدار کرے وہ اس ہستی کا دیدار کرے وہ اس ذات کا مشاہدہ کرے جس کی وہ اب تک عبادت کرتا چلا آیا جس پر بن دیکھے وہ ایمان لایا جس نے اس کائنات کو سجایا جس نے اس دھرتی کو پیدا کیا جس نے اس آسمان کو پیدا کیا جس نے اس آسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے سجایا جس نے یہ حسین و خوبصورت جنت اپنے بندے کے لیے پیدا کی اس رب کا دیدار کرے جنتی یہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی لہذا حدیث کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر کے بہت زیادہ خوش ہوگا اور جنت کی جتنی نعمتیں اب تک اس کو ملیں اور اس پر اس کو خوشی ہوئی ان میں سب سے زیادہ خوشی اسے اپنے رب کا دیدار کر کے ہوں گی ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے یہی سے اپنا سفر آگے بڑھائیں گے شروع کریں گے یہی سے ہم اپنی گفتگو تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی